ہائے گائز میں ہوں نبیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لرن وید نبیل آج ہم کلاس 3 کرنے جا رہے ہیں اپنے ویڈیو ایڈیٹنگ کورس کی تو آئیے چلتے ہیں سکرین پہ جی گائز تو یہ ہے دیوینچی ریزول و اور ہم اس وقت ایڈیٹ پیج پہ ہیں آج کی ویڈیو میں ہم ایڈیٹ پیج کے اندر ٹاپ سے لے کے بارڈن تک کیا کچھ ہے یہ سارا دیکھیں گے ایڈیٹنگ کا جو 70-80% کام ہے وہ سارا کا سارا یہیں پہ ہوگا سب سے پہلے ہم یہ ٹاپ لیفٹ ایریا ڈسکس کر لیتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے یہاں پہ میڈیا پول لکھا ہوا ہے میں تھوڑا سا کلوز اپ بھی کر لیتا ہوں یہاں پہ لکھا ہوا ہے میڈیا پول اگر آپ میڈیا پول پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ میڈیا پول آپ کے سامنے آ جاتا ہے اگر آپ دوبارہ کلک کریں گے تو وہ چلا جائے گا اور یہ آپ کا ایریا سورس کلپ اور ٹائم لائن کلپ والا ایریا آپ کا ایکسپینڈ کرے گا تو میڈیا پول کو اس طرح اوپن کرتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ ہماری فائلز پڑی ہوئی ہیں جو ہم نے پچھلی پریویس ویڈیو میں ایمپورٹ کرنا سیکھی تھی کہ کیسے ایمپورٹ کریں گے میڈیا پول میں یہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں سیکھا تھا اگر آپ نے نہیں دیکھی تھی ویڈیو تو لنک ڈسکرپشن میں دے جاتا ہوں وہاں سے آپ جا کے دیکھ لیں اور یہاں سے ہم سمپلی میڈیا پول میں کیا کرتے ہیں کہ کسی بھی ایک کلپ پہ ہم ڈبل کلک کریں گے تو وہ ہمارے یہاں پہ سورس پینل میں آ جائے گا اور سورس پینل میں جیسے ہی ویڈیو آئے گی تو اس کا ہم نے ان پوائنٹ اور آؤٹ پوائنٹ سیلیکٹ کرنا ہے کہ ویڈیو کہاں سے شروع ہو اور کہاں پہ ختم ہو جائے ان پوائنٹ سیلیکٹ کرنے کے لیے آپ جہاں پہ بھی ہیں اور آپ یہاں پہ ان پوائنٹ بنانا چاہتے ہیں تو یہ مارک ان کی اپشن نہیں ہے یہ والا جو ایرو ہے اس کو اگر آپ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کا ان پوائنٹ یہاں پہ سیلیکٹ ہو گیا ہے اسی طرح آپ کہاں پہ آؤٹ پوائنٹ رکھنا چاہتے ہیں کہاں پہ آپ کی ویڈیو ختم ہو جائے تو اس کے لیے بھی آپ یہاں سے یہ مارک آؤٹ کی اپشن ہے اس پہ کلک کریں گے تو مارک آؤٹ آپ کا یہاں پہ سیلیکٹ ہو جائے گا اس کا شورٹکٹ بھی ہے لیٹسے کہ آپ یہاں پہ ان پوائنٹ بنانا چاہتے ہیں سمپلی کی بورڈ پہ آئے پریس کر دیں اس سے بھی ان پوائنٹ سیلیکٹ ہو جاتا ہے اور آؤٹ پوائنٹ کے لیے آپ او پریس کر دیں گے تو او پریس کرنے سے یہاں پہ دیکھیں آؤٹ پوائنٹ آپ کا یہاں پہ آگیا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو سٹارٹ اور اینڈ کی جو ایکسٹرا ویڈیو ہے وہ ٹریم آؤٹ ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے اگر اس ویڈیو کو نیچے ٹائم لائن پر لے کے آنا ہے تو سمپلی اس کو ڈرائگ اینڈ ڈراب کر کے آپ یہاں پہ لے کے آ سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو آپ صرف اگر اس کی آڈیو لانا چاہتے ہیں تو یہ آڈیو فارم بنی ہوئی ہے اس کو اٹھا کے آپ صرف آڈیو کو بھی نیچے لے کے آ سکتے ہیں اور اگر آپ صرف ویڈیو چاہتے ہیں تو ویڈیو کو بھی آپ الیدہ سے ڈرائگ کر کے یہاں پہ ٹائم لائن پر لے کے آ سکتے ہیں اور آپ جب ڈرائگ کریں گے ویڈیو کو تو آپ یہ آپ کے نیچے ویڈیو ون بنی ہوئی ہے ویڈیو ٹو میں بھی آپ اسے رکھ سکتے ہیں اور آگے چلے جائیں تو آپ ویڈیو تھری بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس طریقے سے کام کر سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ ڈرائگ اینڈ راپ ہوتا ہے ان پوائنٹ اور آؤٹ پوائنٹ سیلیک کر کے تو یہ آپ کا ہو گیا میڈیا پول میڈیا پول کے بعد یہ ایفیکس لائیبری ہے ایفیکس لائیبری کے اندر ہم ڈیٹیل میں بعد میں سٹڈی کریں گے ویڈیو ٹرانزیشنز ہیں آڈیو ٹرانزیشنز ٹائٹلز وغیرہ وغیرہ کافی کچھ ہے یہاں پہ اور اگر میں آپ کو دکھاؤں ہوں تھوڑا سا یہ دیکھیں اگر میں یہ دو ویڈیوز ہیں ایک سکرین ریکارڈنگ ہے اور دوسری میری ڈی ایس لائی ریکارڈنگ ہے اگر ہم ان دونوں ویڈیوز کے درمیان ٹرانزیشن کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں سے ٹرانزیشن کو لائیب مانیٹر بھی کر سکتے ہیں کہ جس طرح فر ایسیمپل یہ ایڈیٹیو ڈیزولو لکھا ہوا ہے تو آپ اگر ایک ویڈیو سے اس طرح ڈرائگ کریں گے تو آپ دیکھیں وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ کس طرح سے ایک ویڈیو سے دوسری ویڈیو میں ٹرانزیشن ہوگی سیمیلرلی بلر ڈیزولو دیکھ لیں تو اسی طرح آپ لائیب مانیٹر کر سکتے ہیں کہ کون سی ٹرانزیشن کس طرح سے ہو رہی ہے یہ تھی ایفیکس لائیبریری اس کے بعد جی ایڈٹ انڈیکس ہے اس میں جو جو ہم نے یہاں پہ ٹائم لائن پہ فائلز ڈالی ہوئی ہیں ان سب کی انفرمیشن آ رہی ہے پھر اس کے بعد ساؤن لائیبریری ہے ہم نے یہاں پہ کوئی ساؤن نہیں رکھی ہوئی موسٹی آپ کو میڈیا پول اور ایفیکس لائیبریری کی ہی ضرورت پڑے گی ان دونوں کی آپ کو زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی اس کے بعد جی یہ شرنگ کی آپشن ہے اگر آپ ٹائم لائن کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس آپشن کو کلک کریں تو یہ والا ایریا شرنگ ہو جائے گا ادھر سے اور یہ ٹائم لائن آپ کی ایکسپینڈ ہو جائے گی اگر آپ مزید ٹائم لائن کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے مکسر پہ کلک کریں تو مزید آپ کو ٹائم لائن پوری کی پوری مل جائے گی ٹھیک ہے جی مکسر کو دوبارہ واپس لے آتے ہیں اچھا جی یہاں سے ہم نے شرنگ کیا تھا اس کے بعد ہم ابھی فیلال میڈیا پول کو کو آف کر دیتے ہیں اب ہم آ جاتے ہیں اپنے ٹاپ رائٹ کی طرف ٹاپ رائٹ میں آپ دیکھیں سب سے پہلے مکسر لکھا ہوا ہے یہ آپ کا مکسر ہے اور مکسر میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو بھی آڈیو فائل ہیں فیلال تو ایک ہی آڈیو فائل پڑی رہی ہے تو اس آڈیو فائل کے اندر آپ یہاں سے اس کا والیم کم زیادہ کر سکتے ہیں آپ اس میں ایفیکٹس وغیرہ لگا سکتے ہیں اور اس پہ بعد میں تھوڑا اور ڈیٹیل میں جائیں گے ڈسکس کریں گے میٹا ڈیٹا کیا ہے جی میٹا ڈیٹا جو ویڈیو آپ کی جس ویڈیو پہ آپ نے کلک کیا ہوا ہے اس کے بارے میں انفرمیشن دے گا فور ایزمپل میں ڈی ایس لار ویڈیو پہ چلا جاتا ہوں تو اس کی انفرمیشن دے رہا ہے کہ یہ 25 فریم پر سیکنڈ ہے یہ فول ایج تی ہے وغیرہ وغیرہ اس کے بعد انسپیکٹر میں آ جائیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ آگے جا کے ہم کی فریمیشن وغیرہ کریں گے یہاں سے یہاں پہ آپ جو بھی آپ کی ویڈیو ہے آپ اس کو زوم ان زوم آؤٹ کر سکتے ہیں یہاں سے یہ دیکھیں زوم ان زوم آؤٹ کر سکتے ہیں اور بہت کچھ یہاں پہ پوزیشن چینج کر سکتے ہیں ویڈیو کی روٹیٹ کر سکتے ہیں انگل کو تو یہاں پہ بہت ساری آپشنز ہیں آپ بعد میں ہم جا کے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اور جی اس کے بعد ہم انسپیکٹر کو اپ کلوز کر دیتے ہیں اور یہ جی ہماری ڈوال مانیٹر ہے ڈوال مانیٹر سکرین ہے یعنی کہ یہاں پہ آپ کو سورس نظر آ رہی ہے جو آپ کوئی بھی سورس فائل اپنی یہاں سے میڈیا پول میں سے ڈرائگ اڈڈ راپ کرتے ہیں تو وہ یہاں پہ سورس فائل نظر آتی ہے جو بھی آپ میڈیا پول میں جس بھی ویڈیو پہ ڈبل کلک کریں گے وہ آپ کو یہاں پہ نظر آئے گی ٹھیک ہے جی آڈیو پہ کلک کرتا ہوں آڈیو نظر آئے گی تو یہ آپ کی سورس میڈیا ہے اور یہ ٹائم لائن میڈیا یعنی کہ جو آپ نے ویڈیوز یہاں سے اٹھا کے نیچے ڈرائگ کر کے ٹائم لائن پہ رکھی وہ آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گی ٹائم لائن پہ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ صرف ٹائم لائن آپ کو نظر آئے تو آپ یہاں سے سنگل ویو موڈ بھی کر سکتے ہیں اس کو کلک کریں گے تو آپ کو صرف سنگل ویو نظر آئے گا اور ڈبل کلک کریں گے تو دونوں نظر آئیں گے اس کے بعد جی آ جاتا ہے یہ بائی پاس کرنے کا طریقہ اگر آپ نے کلر گریٹ کیا ہو اگر میں دیکھنا چاہتا ہوں یہی پہ کہ اگر میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جی یہ کلر گریٹ کے بغیر کیسی تھی انیشلی ویڈیو تو کمپیرزن کرنا چاہتا ہوں میں اوریجنل کلپ کے ساتھ تو میں یہاں سے بائی پاس کر سکتا ہوں کلر گریڈنگ کو اور یہ مجھے اپنی ایکچوال جو فٹیج تھی وہ نظر آئے گی اور یہاں سے دوبارہ کلک کریں گے تو کلر گریڈنگ آپ کو نظر آئے گی پکچر تو یہ تھا جی ٹاپ رائٹ ایریا اب ہم آ جاتے ہیں نیچے یہاں پہ اپنے بوٹم لیفٹ ایریا میں یہاں پہ جی سب سے پہلے تو یہ ٹائم لائن کا ویو کی اوپشنز ہیں اس کو کلک کریں گے یہاں سے ہم ٹریک کی ہائٹس چینج کر سکتے ہیں یہ جو ویڈیوز ہیں ان کی ہم ہائٹ چینج کرنا چاہتے ہیں سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ویڈیو آپشنز ہیں کہ ویڈیو آپ کو کس طرح سے نظر آئے اگر آپ یہ فلم سٹرپ ویو میں جائیں گے تو یہ پوری پوری فلم آپ کو نظر آئے گی اگر آپ یہاں سے تھامنیل والے ویو میں چلے جائیں گے تو آپ کو صرف تھامنیل کی طرح ویڈیو نظر آئے گی تو یہ ڈیفرنٹ آپشنز ہیں یہ آپ ان کو ٹرائے کیجئے گا اس کے بعد آڈیو ویو آپشن ہے اس وقت جو آپ کو ویو فائل ہے وہ اس طرح سینٹر میں نظر آ رہی ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو نیچے بھی لے کے جا سکتے ہیں اور اس طرح ڈیفرنٹ پوزیشنز پر رکھ کے دیکھ سکتے ہیں ٹائم لائن ویو کے بعد یہ ہمارے ٹریکس کا ایریا ہے یہاں پہ سینٹر میں سیپریٹر لگا ہوا ہے جس کو آپ اوپر نیچے ڈریک کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ہم یہ ویڈیو والا سیکشن ہے یہاں پہ ہم جتنی مرضی چاہیں ویڈیو ٹریکس ڈال سکتے ہیں ایڈ ٹریک کریں گے رائٹ لکھ کریں گے ایڈ ٹریک کریں گے تو یہاں پہ نئی ویڈیو ٹریک بھی بن جائے گا اس میں ہم ویڈیو کو ڈراب بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم چاہیں تو یہاں پہ چینج کر سکتے ہیں ٹریک کا کوئی سا بھی کلر کر لیں اور اس کے بعد یہ سیپریٹر سے ہم اس کو دوبارہ اوپر لے آتے ہیں اب آڈیو کے اندر بھی آپ سیم کام ہے یہاں سے رائٹ کلک کر کے آپ ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں ٹریک اور رائٹ کلک کر کے آپ نیا ایڈ بھی کر سکتے ہیں ٹریک ہم سٹیریو ٹریک اکلے آتے ہیں یہاں پہ جی گائز اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اپنے ٹولز کی طرف ٹولز میں سب سے پہلا ٹول ہے سیلیکشن موڈ سیلیکشن موڈ میں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ ویڈیوز کو یا آڈیوز کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور ان کو ڈرائگ کر سکتے ہیں مووو اراؤنڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کا بلیڈ ایڈٹ موڈ ہے اس پہ کلک کریں تو آپ یہاں پہ اپنی ویڈیوز میں آپ کٹنگ کر سکتے ہیں یا پہ مثال کے میں یہاں سے کٹ کر دیتا ہوں یہاں سے اس کو کٹ کر دیتا ہوں سو کٹنگ کے لیے جو ہے وہ بلیڈ موڈ کام آتا ہے اور آپ سیلیکشن موڈ میں اور بلیڈ موڈ میں آپ اس میں سوچ اراؤنڈ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے کی بورڈ پہ اے پریس کریں گے تو آپ کا سیلیکشن موڈ آ جائے گا اور جیسے ہی آپ اپنے کی بورڈ پہ بھی پریس کریں گے تو کٹ موڈ آ جائے گا یہ دو کافی بوٹن ٹولز ہیں باقی یہ جو ایڈیشنل ٹولز ہیں یہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے یہ سنیپ ہے اس کو آن رینے دیں لیٹسے آپ نے کٹ کیا ہے اور آپ نے یہاں سے ڈراغ کر کے ویڈیو کو تھوڑا چھوٹا کر لیا اور اب آپ اس کو واپس لگانا چاہ رہے ہیں تو یہ سنیپ کر کے سیدھا اس پچھلی ویڈیو کے ساتھ آپ کو لگا دے گا آپ کی ویڈیو کو اس کے بعد جی زوم کی آپشنز ہیں یہاں پہ اگر ہم زوم فل ایکسٹینٹ زوم ہے اس کو اگر ہم کلک کریں تو ہماری پوری ٹائم لائن کے اوپر ہمارا زوم کر دے گا ویڈیوز کو اس کے بعد ہم یہاں سے ڈیٹیل زوم کرنا چاہیں تو اس طرح کا کچھ زوم کرے گا اس کے بعد اگر ہم یہاں پہ کسٹم زوم کرنا چاہیں تو ہم یہاں سے کسٹم زوم کر سکتے ہیں ویڈیوز کو اپنی مرضی سے جتنا مرضی ڈیٹیل میں جا کے کوئی کٹنگ کرنی ہو یا کچھ کرنا ہو وہ کر سکتے ہیں اور واپس ڈیریکٹ فل ایکسٹینٹ زوم میں جا کے تو ویڈیوز کو واپس پوری پوری ٹائم لائن کے اوپر بھی لے کے آ سکتے ہیں جی گائز تو یہ تھا ہمارا ایڈٹ پیج ڈیوینچی ریزولف کا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیں چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکس لیکچر میں ٹیک کیر اللہ حافظ